قصف آٹھ میں تمام عالم اسلام کو اسلام علیکم ایک اسپیشل آمین ضرور لکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ ضرور کیا کریں ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عزمت اور بزرگی والے یا اللہ تو بڑا غفر و رحیم ہے تمام بڑائی اور تمام صفات تیرے لیے ہیں جو واحد لا شریک ہے اے اللہ اے قدرت رکھنے والے رکھ اے عزت والے مرتبے والے رکھ تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو طاقت ہے اور قوت والا ہے تیرے عشقی اونچائی سے لے کر فرش کی قرار گاہ کی انتہا تک تیری ذات پاک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو ہم سے راضی ہو اے ہمارے پربادگار ہماری فریاد سن لے اے اللہ تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے دیرے اندیر نہیں ہے اے میرے رب ہم بہت غم زدہ ہیں ہم بہت دکھی ہیں ہمارے غم اور دکھ کا مدعوہ کر دے میرے رب ہم سب کی غیب سے مدد فرما دے ہم اپنے کرم سے ہمیں بخش دے ہمارے لیے بہترین وسیلہ بنا دے یا اللہ ہمارے رب جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائی کاملہ عطا فرما دے جو موزی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو صحت والی زندگی عطا فرما دے رب العالمین وہ اسپطالوں سے اپنے گھروں کو صحت یاب ہو کر جائیں انہیں شفائی کاملہ عطا فرما دے محبت اور تندوستی اور صحت من زندگی عطا فرما دے یا رب العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما ان کو اے شان و شوقت والے رب اے اپنی رحمت کے آسان طریقے سے ہم پر رزق دروازے کھول دے اے اللہ تُو ہر چیز سے پہلے دنیا و آخرت کا مالک ہے بلند آسمانوں پر جو کچھ ہے سب تیرا ہے اے رحم کرنے والے رب تُو چھپی اور پوشیدہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے تُو بڑا غفور الرحیم ہے تُو معبود ہے ہمیشہ نعمتیں دینے والے رب تُو اپنی مخلوق کو روزی دیتا ہے تُو مہربان ہے تُو معروف ہے اپنی ساری مخلوق پر رحم فرما دے جو مشکلوں پریشانیوں میں گرے ہیں ان کی سب کی مشکل پریشانیوں کو دور فرما دے نبیوں پر غمبروں کو دینے والے ولیوں کو دوست رکھنے والے تُو بادشاہ ہے ہمیں معاف فرما اپنے عذاب سے بچا اور ہمیں اپنی بندگی میں مشغول رکھ لے یا رب العالمین ہمیں نمازوں کا پاون بنا دے تمام مسلمانوں کو دین کا پاون بنا دے ہم تیری نافرمانی سے باز رہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنی عنایت میں رکھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری مغفرت فرما ہم سب کی بخشش فرما دینا یا رب العالمین تیری بادشاہی ہے تیری بادشاہی ہے ساری کائنات میں میں کچھ کم نہ ہوگا اگر ہمیں تُو عنایت فرمائے گا اور ہمیں عذاب مشکل سے نکال دے یا رب العالمین تُو رحیم ہے تُو کریم ہے میرے مالک تیری شان بلند ہے اے اللہ اے قیامت کے دن انصاف کرنے والے رب حشر کے دن لوگوں کو جمع کرنے والے رب ہم سب کی مغفرت فرمانا اور توبہ کو قبول فرمانا اے عرش عظیم کے مالک غم سے نجات دینے والے گناہگاروں کی پردہ پوشی کرنے والے عذاب سے ڈرنے والوں کو امن دینے والے تُو پاک ہے تیری ذات سب سے عالی ہے رات کی تاریخی کو دن میں بدلنے والے معاف فرما دے ہم سب کو میرے مولا جس طرح دن کی روشنی اور چاند کی چاندنی اور آفتاب کی دھوپ اور پانی کی کھلکلاہٹ اور درختوں کی کھرکراہٹ سے میرے معبود تُو ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں تُو ہر چیز پر قادر ہے اے میرے محبوب جب بندہ گناہوں میں دھوپ جاتا ہے تب اس کی گناہ تُو ہی معاف فرماتا ہے تیرا قول ہے اے میرے بندوں تم میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا بے شک تیری عطا کردہ نعمتوں کی زبال سے تیری عطا کردہ آفیت کے بدلے جانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں عذابِ قبر سے بچانا جہنم کی آگ سے بچانا اور اپنی عبادت میں مشکول رکھنا ہماری دعا کو قبول فرمانا اور اپنی مخلوق کے لئے آسانیہ پیدا فرمانا یا رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پاون بنا دینا تمام بندے بندیوں کو حیاء کا پیکر بنا دینا ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمانا ہمارے اداروں کو انصاف والا بنانا کشمیریوں کو آزادی نصیب فرمانا جو لوگ دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کو بلند درجات عطا فرمانا ہم سب کی گھروں میں سکون اور چین عطا فرمانا اور جن لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا اے اللہ ان سب کی دعاوں کو قبول و منظور عطا فرمانا یا رب العالمین مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا آمین سمام آمین سمام